پنجاب سیفری ایتھارٹیز نے چند دنوں پہلے ای چلان کو آنلین سبمیٹ کروانے کی سہولت مہیا کی ہے یہ ای چلان آنلین کس طرح سے سبمیٹ ہوگا؟ جو آنلین بینکنگ ایپس ہے اس کے ثرور کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جیس کیسے کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایزی پیسہ سے بھی کروا سکتے ہیں تو پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے جو آپ کے چلان ہے اس کی آپ نے پی آس آئی ڈی جنریٹ کرنے یہ تو ہارٹلی جو ہے ایک منٹ کا پروسیجر ہے یہ تو بہت ایزی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سبیر شاہری کو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خریت سے ہوں گے جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پنجاب سیفری ایتھارٹیز نے چند دنوں پہلے ای چلان کو آنلین سبمیٹ کروانے کی سہولت مہیا کی ہے یہ ای چلان آنلین کس طرح سے سبمیٹ ہوگا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مجود ہیں ڈپٹی ایک ایزیکٹیو آفیسر ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ سفیر عباس صاحب آئی این سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ای چلان آنلین سبمیٹ کروا سکتے ہیں اسلام علیکم سفیر کیا حال چالا ہے کیسے مزا جائیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اچھا سفیر بتائیے کہ کن کن پلاتفارم سے آپ اس ای چلان کو جمع کروا سکتے ہیں ڈپیر شاہر کہ ہم جو آنلین بینکنگ اپس ہیں اس کے ثرور کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جیس کیسے کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایزی پیسہ سے بھی کروا سکتے ہیں ایک کیا پروسیجر ہے پروسیجر بتائیں گے مارے ناظرین کو مارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آنلین چلان پے ہو سکتا ہے اس کے پروسیجر میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو ایپے کی ویب سائیڈ کے اوپر جا کے اپنا پی ایس سائیڈی جنریٹ کرنا پڑے گا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے جائیں گے اس کے اوپر آپ ویب سائیڈ ہے ایپے.پنجاب.gov.pk سب سے پہلے اس کے اندر آپ کو سائن اپ کرنا پڑے گا سائن اپ کریں گے سائن اپ کرنے کے بعد اپنا آپ لوگ ان کریں گے جس طرح باقی ڈیفرنٹ اپس میں آپ سائن اپ اور لوگ ان کرتے ہیں اب لوگ ان کرنے کے بعد کیا کریں گے جیسے ہی آپ کو جیسے نظر آرہا ہے کہ میں نے یہاں پہ اپنا یوزرنے پاسورڈ دی ہے یوزرنے پاسورڈ دینے کے بعد یہ یہاں پہ ہم اس پورٹل کے اندر لوگ ان ہو چکے ہیں اب لوگ ان کرنے کے بعد آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ نظر آرہا ہے یہ پنجاب پولیس کا ایک منو نظر آرہا ہے اب پنجاب پولیس پہ جیسے میں نے کلک کیا ہے تو جیچے دو آپشن موجود ہیں یہاں پہ نظر آرہا ہے کہ یہاں پہ نظر آرہا ہے کہ وہیکل نمبر انٹر کریں اس کے بعد اپنا سین این ایسی انٹر کریں تو یہاں پہ ہمیں اپنا وہیکل نمبر انٹر کرتا ہوں تو جیسے ہی آپ نظر آرہا ہے جیسے ہی میں سرچ کا بٹن کلک کرتا ہوں تو میرے پار رائٹ سائیڈ پہ ایک لسٹ آویلیبل ہے جو کہ اس گاڑی کے اوپر چلان موجود ہیں تو اس کی اب ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے سب سے پہلے یہاں پہ چلان اماؤنٹ آرہا ہے تو چلان کی اماؤنٹ فائیونڈڈ ہے تو میں نے پہلے دو چلان کے اوپر میں نے کلک کیا ہے یہ پہلے چلان کے اوپر جو رائٹ سائیڈ پہ ہی آپ کو مینو نظر آرہا ہے اس پہ میں نے کلک کیا اس کے بعد نیچے آئے ہیں نیچے ہی میں دوسرے چلان پہ بھی کلک کیا ہے یہ اب دو چلان میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ نیچے ایک بٹن ہے جنریٹ کا تو میں نے کلک کیا ہے تو یہ آپ کو رائٹ سائیڈ پہ نظر آرہا ہے کہ یہاں پہ ایک پی ایس ای ڈی جنریٹ ہو چکی ہے اور اس میں اماؤنٹ بھی آگئی ہے کہ آپ نے یہ دو چلان جو سلیکٹ کی ہیں اس کی اماؤنٹ کتنی ہے تو پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے جو آپ کے چلان ہے اس کی آپ نے پی آس آئیڈی جنریٹ کرنے یہ فرس ٹیپ ہے فرس ٹیپ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ جیسے ہی آپ کے پاس ریفرنس نمبر آگیا ہے اب اس ریفرنس نمبر کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی موبائل ایپ جو بینکنگ کی ہے اسے پی کر سکتے ہیں آپ سے پی کر سکتے ہیں اور جائز کائشسے پی کر سکتے ہیں یہ پی آس آئیڈی جو ہے ہم اس ہاللین بینکنگ ہے اندر جو ہے استعمال کریں گے جائز کائش اور ایزی پیسہ کے اندر استعمال کریں گے تو یہ پی آس آئیڈی ہمارے لیے بہت اپورٹن کی ہے اگر یہ گنایٹ نہیں ہوگی تو ہم آنلین چلان نہیں کرسکے یہ بڑا اپورٹن ڈیں ہی ہمارے نازر 謝謝 کو بتانے کیلئے کہ یہ پی آس آئیڈی عنیز انعصر ہونا باہت اپورٹن ہے ایک اور میں آئیڈ اپ کر دوں جیسے ہی آپ نے یہاں پر جنریٹ کیا تھا تو یہ پی ایڈی میرے موبائل کے اوپر بھی آ چکا ہے یہ آپ کو ایس ایس آ جاتا ہے سب سے پہلے اس میں ہم ایچ بیل کے ثور پیمنٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ بھی ہم نے ایک پی ایس ایڈی جنریٹ کی ہے وہ میرے موبائل کے اوپر اس کے ایس ایس بھی آ چکا ہے اب اس پی ایس ایڈی کو جوز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے ایچ بیل سے پیمنٹ کروں گا acho بی آل کی اپ کے اندر میں اس تائم عندما اپنے موبائل میں محق اللہ ہے ل scrs lim cui ji کھلے میں oh наб가� مور پر کھلے کے بعد ہاں م PAL این ب بن ن Aaron پر آپ کو stackو pr 서로 بالندگی موابائل میں در این لگے کے مجھے س SECا تدżوں میسے کا اقسائنٹ ٹکسیشن کا تاخسائنٹ ٹکسیشن میں میں بنی گیا اس کے بعدď در ہم Cordar graveyard میںلا نمبر ہے ہاں پر ایک v дрян Haran گورنمنٹ آف پنجاب تو گورنمنٹ آف پنجاب پہ میں کلک کرتا ہوں اور نیچے ایک مہینیو موجود ہے پی ایس آئی ڈی کا جیسے کہ ہم نے آلرڈی پی ایس آئی ڈی جنریٹ کی ہوئی ہے پورٹل پہ پر پر سہی ہے اور وہ میرے ایس ایم ایس میں مجھے محصول بھی ہو چکی ہے وہ سیم پی ایس آئی ڈی یہاں پہ میں انٹر کرتا ہوں انٹر کرنے کے بعد میں نیکس کا بٹن کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے نیکسٹ کیا ہے تو یہاں پہ میرے پاس اس پی ایس آئی ڈی کے گینس جو ڈیٹا موجود تھا اس کی ساری ڈیٹیل آ چکی ہے اس کے بعد میں نیکس کا بٹن کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ایک میسیج مجھول ہوا ہے او ٹی پی کا وہ جیسے ہی میں نے انٹر کر کے نیکسٹ کیا ہے تو یہ آپ کا ایچ بیل سے آپ کی پیمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے ایچ بیل سے پیمنٹ کلیٹ ہو چکی ہے یہ مکمل پروسیجر ہے ایچ بیل سے جو ہے اپنا ایچ آلان آپ نے سب میٹ کروا دیا یہ تو ہارٹلی جو ہے ایک منٹ کا پروسیجر ہے یہ تو بہت ایزی ہے اب ہم نیکس چلتے ہیں اپنے نیکس پلیٹ فارم کی طرف جو ہے ایزی پیسہ آپ اس کا بھی ہماری عمام کو بتائیے کہ کس طرح سے ہم ایزی پیسہ کے تھروں جو ہے ایچ آلان پے کر سکتے ہیں ایزی پیسہ کے لیے آپ سب نیکس پیمت کرنے کے آلان، سب سے پہلے آپ آپ اپنے لاغن کرنے کے بعد آپ کو رائٹ سائیڈ پر آپس پر اک اپ پشن کے لیے سب س پر열ی جس پر لاغن کرنے کے بعد الیک اپتہ جس میں آپ سکتے ہیں عاما کلigوافرمنٹ Administrator کو اپس سلے کے لیے آپ سکتے ہیں جس میں آپ سپتے ہیں نیکس پر لاغن Japon کو سکتے ہیں پنجاب ایچ ارانس کا صحیح تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ایک آپشن موجود ہے کہ انٹر پی ایس آئی ڈی تو یہاں پہ آپ اپنا پی ایس آئی ڈی وہی پی ایس آئی ڈی جو ہی پورٹل پہ جنریٹ ہوا جنریٹ ہوا تھا اور آپ کے موبائل پہ ایس ایم ایس بھی آ چکا تھا وہ سیم جو ہے نا آئی جو آپ آئے آئی ڈی ہے وہ یہاں پہ ایڈ کریں گے سب میٹ کریں گے سب میٹ کرنے کے بعد نیکس کے بٹن پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس پی ایس آئی ڈی کے گینز جو بھی ڈیٹ ہے جو بھی چلانز آپ نے سیلیکٹ کی ہوں گے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے اس کے بعد آپ نیکس کے بٹن پہ کلک کریں گے اور یہ آپ کی ایسی پیسہ کے تھرو بھی پیمنٹ ہو چکی ہے یہ تو بہت ہی آسان ہے ہم چلتے ہیں موف ہمارا جو تیسرا تھا وہ جیس گیش تھا اب جیس گیش کے تھرو جو ہیں عوام کو بتائیں کہ کس طرح سے پیمنٹ ہو سکتی ہے جی زبیر اس میں سب سے پہلے آپ جو جیس گیش کی اپ اس کے اوپر میں نے لاغن کیا ہے یہاں پہ جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگن کرنے کے بعد یہاں پہ ویو آل کی ایک منیو مجود ہے صحیح اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں گوورمنٹند پے منٹس کا گوورمنٹ پے منٹس کے اندر میں نے سلیکٹ کیا ہے ٹیکس پیمنٹ پے ٹیکس پیمنٹ میں میں گیا ہوں تو یہاں پہ ایک ڈراؤپ ڈاؤن میرے پاس آ رہی ہے جس میں میں سلیکٹ کروں گا جی ہو پی ایک سائز اینڈ ٹیکسیشن کے منیو سے اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آ رہا ہے انٹر پی ایس آئیڈی تو جو پی ایس آئیڈی جنریٹ ہوئی تھی اور ہمیں اسمیس بھی ملا تھا وہ سیم پی ایسا ایڈی میں یہاں پر پیسٹ کر رہا ہوں جو یہ پورٹل ہوئی تھی جس کیسے میں اس بھی آگیا تھا اچھا وہ ہم یہاں سبمٹ کریں گے اور نیکس کے بٹن میں کلک کریں گے نیکس پر بٹن میں کلک کیا اسی طرح سیم جو پی ایسا ایڈی کے گیمز ڈیٹا تھا وہ ہمارے پاس نظر آ رہا ہے مطلب اس کو یہ پورٹل کے ثروہ ہم اپنا جو ہے پی ایسا ایڈی سبمٹ کریں نیکس کریں ہمارے اس کے چلان سارے کے سارے آ جائیں گے اور اس کے بعد یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چاہے چلان ہم ایک جمع کروائیں یا کسی کے دس ہیں تو دس اکھٹے جمع کروا دیں بالکل ایسا ہی ہے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل بہت ہی ایک آسان چیز ہے کہ اگر کسی کی جیب نہیں ہے اس وقت دس چلان جمع کروانے گی تو وہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے بھی جمع کروا سکتا ہے ایک ایک کر کے بھی جمع کروا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم دس کے دس ایک ہی ٹائم پہ یا اس کے جتنے بھی چلان ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ جامع کروا یہ تو بہت ہی ایک اچھی سہولت جو ہے وہ میرے حساب سے دی ہے پنجاب سیف سٹی ایتھارٹیز نے لوگوں کو اور لوگ اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ مستفید ہوں گے سفیر عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمارے لئے نکالا جی ناظرین جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کیسے ای چلان آن لائن سمیٹ ہو سکتا ہے کن کن پلاتفارمز کے ذریعے ہو سکتا ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ صرف اور صرف چند منٹوں میں آپ ای چلان کو جمع کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجئے میں زبیر شارک سیف رہیے سیہ سٹی کے ساتھ اللہ حافظ